ہلو ایوری وان 3-4 گھنٹے میں مونکی ڈال بہت اچھے سے بھیگ جاتی ہے اور یہ بینہ چھلکے والی مونک ڈال ہے ساتھ ہی کچھ سبجیاں ہیں جیسے شملہ میرچ ہے باری کٹی ہوئی پیاز ہے سویٹ کون ہے گاجر قدو کس کیا ہوا ہے کٹا ہوا دھنیا پتہ ہے یہ دو کپ مونکی ڈال ہے جسے میں ایک کپ مونکی ڈال گرائنڈر جال میں لے رہے ہوں ساتھ ہی اس میں آڈ کریں گے ہم آدرک اور ہری میرچی تو ایک تھوٹا ٹکڑا ادرک کو میں نے قدو کس کیا ہوا ہے سالٹ ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں گے میں نے پینگ سالٹ ڈالا ہے اور اس میں دو تین چمچ پانی ڈالا ہے اب اسے ہم نے ایک دم فائن بیٹر تیار کر لیا ہے اسے ہم دوسرے برتن میں نکال کر کے رکھ لیں گے یہاں میں نے دو بڑے چمچ جتنا بیسن ڈالا ہے بیسن ڈال کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے بیسن کی گھٹلیاں نہ رہیں اور یادی پانی کم لگ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا اور ڈال سکتے ہیں اور بیسن فیٹنے کے بعد اسے ہم ڈھک کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اس کی کنسیسٹنسی کچھ اس طریقے کی ہے بس اس کا ہم بعد میں یوز کرنے والے ہیں تب تک یہ سیٹ ہو جائے گا اور یہ جو مونگ ڈال رکھی ہے اسے ہم گرائنڈر جال میں ڈالیں گے لیکن ہمیں پانی نہیں ڈالنا ہے صرف ڈال رہنی چاہیے آپ دردر ہی چاہے تو پیس سکتے ہیں گاڑھی سی ڈال پیس نہیں ہے تو آپ گاڑھی ڈال پیس چکی ہے اسے بھی ہم دوسرے برتن میں نکال رہے ہیں اور اس میں بھی ڈالا ہے میں نے دو چمت جتنا بیسن ساتھ ہی ڈالیں گے ہم اس میں بلیک پیپر پاوڈر ہاف ٹیو سپون اور پنک سال ڈالا ہے پھر اس میں کچھ باریک کٹی ہوئی سبزیاں جیسے پیاز ڈالے ہیں باریک کٹی ہوئی باریک کٹی ہوئی شملا مرچ اور قدو کس کیا ہوا گاجر اور ساتھ ہی فروزن سویٹ کورن سبجیوں میں کم زیادہ آپ اپنی پسند کے انصار کر سکتے ہیں پڑھے ساری سبجیاں ہیں اور مونکی ڈال پیسی ہوئی جتنی ڈال اتنی سبجیاں دکھائی دے رہی ہیں باریک کٹا ہوا دھنیا پتہ بھی ڈالا ہے اور ایک چمج ادرک کدو کس کیا ہوا اور ایک چمج باریک کٹی ہوئی ہری مرچی میں نے ادرک اور ہری مرچی باریک کٹ کے ڈالیا ہے کیونکہ میں نے دال کے ساتھ پیسا نہیں تھا آپ چاہیں تو دال کے ساتھ پیس بھی سکتے ہیں ہری مرچی اور ادرک اور اب ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ بہت ہی گاڑھا سا دکھے گا آپ کو اور ہمیں اسی طریقے سے چاہیے آپ نے تھالی پیٹ بہت بہت بڑھ بنایا اور کھایا ہوگا جس میں دھیر سارے اناج مکس کرتے ہیں مکس اناج سے بناتے ہیں لیکن مونگ دال تھالی پیٹ آج بنانے والے ہیں جس میں دھیر ساری سبجیاں مکس ہیں اور مونگ دال سے ہیں گرم طوے پہ ایک چمج تیل ڈالیں اور اچھے سے پوچ لیں گریس کر لیا توا اور پھر ایک چمجہ بھر کے ڈالا ہے تھالی پیٹ اور اس کو ہاتھ گیلا کر کے اس طریقے سے فلات کر لیتے ہیں کہ وہ بڑھنے لگتا ہے اور برابر سے پورا فیل جاتا ہے تو طوے پہ تھالی پیٹ بنانا بہت آسان ہے اور صرف ایک چمجھ تیل ڈالنا ہے آپ کو ایک سائیڈ میں دوسری سائیڈ تو تیل ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ پلٹتے ہیں تو طوے پہ جو تیل رہتا ہے اس پہ ہی وہ بھی سکھ جاتا ہے اور دونوں ہی سائیڈ سے براؤن کلر کا سیکھنا ہے کرارہ سا اور تھالی پیٹ ریڈی آج پہلے تیز تھی پھر میں نے میڈیم کر لی ہے اور اس کو اچھے سے سیکھنے دینا ہے بس گیلا ہاتھ کر کے جیسے آپ اوپر سے فلات کرتے ہیں تو آپ اس کو ایک دم ایک جیسا پورا فیل آ لیتے ہیں تو یہ چپکتا بھی نہیں ہے جیسے تھالی پیٹ میں دکت ہو انہا جیسے فیل نہیں پاتا ہے اور مونک دال کے تھالی پیٹ بنانا بہت ہی آسان ہے بس پالٹ کر کے دونوں سائیڈ سیکھتے رہنا ایک کے بعد ایک سیکھتے چلے جائیں گے دھیر ساری سبجیاں ہیں ایک چمچ تیل سے بنتا ہے یہ ہیوی ناشتہ ہے اور ہیلڈی بھی ہے کیونکہ جب ہمیں ویٹ لاؤس کرنا ہوتا ہے تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ڈائٹنگ تو کرنی پڑے گی کنٹرول تو کرنی پڑے گا کھانے پہ تو اب ایسا بھی نہیں ہے یہ ہیوی ناشتہ ہے مطلب آپ آرام سے کھاؤ بھرپیٹ کھاؤ ڈائٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں اوائل آپ چاہو تو دو چار بھوند میں بھی سیکھ سکتے ہیں پر ایک چمچ تیل سے اچھے سیکھ گیا بس ساتھ میں آپ مونگ فلی کی چٹنی یا فیناریل کی چٹنی سرف کر سکتے ہیں اوڑک ڈال اور چاول کے دو سے تو بہت بار بنائے ہیں ہم لوگوں نے میں نے بہت بار شیئر کیا ہے آج ہم مونگ ڈال ڈوسا بنائیں گے یہ بیٹر ہم نے ابھی تیار کر کے رکھا تھا نا اسے طوی پر فیلایا ہے اوپر سے کٹا ہوا دھنیا پتہ ڈال دیا ہے باری کٹی ہوئی پیاس ڈال دیں گے اور اسے اور بھی زیادہ تیسٹی کرنے کے لیے ہلکا سا سامبر مسالہ سپرینکل کر دیں گے یہ ہمارا مونگ ڈال ڈوسا بہت زیادہ تیسٹی ہے اسے آپ سامبر کے ساتھ سرف کرو یا پھر ناریل کی چٹنی مونفل کی چٹنی بنا سکتے ہیں جیسے ہی سامبر مسالہ ڈالا اوپر سے ایک چمچ آئل پورے میں ڈال کر کے فیلا دیا اچھے سے تو باری کٹا ہوا پیاز دھنیا پتہ اور یہ سامبر اوپر سے گانش کیا ہے اسے پلٹ کر بھی سیکھ دیں گے تو جو پیاز ہے مسالے میں ابھی ہم نے تیل ڈالا تھا نا تو وہ سکھ جاتا ہے بہت اچھے سے اور ایک سائٹ سے یہ سکھا اور ہم نے پلٹ دیا دوسری سائٹ سے بھی سکھ گیا تو مونگ ڈال دوسے تیار سامبر کے ساتھ یہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ کئی بار ہوتا ہے ویٹ لاز کرنا ہے فرمنٹیشن نہیں چاہیے ڈال جاول کے دوسے نہیں چاہیے تو مونگ ڈال دوسہ بیسٹ ہے اور آپ کو بہت پہلے سے بہت زیادہ تیاری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بہت ہی سمپل اور ایزی وے ہے اور اسے بس آفٹ آفٹ سے بناتے چلے جاؤ بہت ایزیلی نکل جاتا ہے آئرن تاوے پہ بناو بہت ہی بڑیاں نونسٹک تاوہ ہے اس میں بہت بڑیاں بنتا ہے کوئی چپکنے کا جھنجٹ نہیں ہوتا ہے اور اس کو بہت پتلا نہیں رکھنا بس باریک گٹا ہوا دھنیا پتا پیاز اور پھر تھوڑا سسامبر مسالہ اور ایک چمچ تیل ایک چمچ تیل سے یہ بھی ناشتہ ہمارا تیار ہو جاتا ہے اور یہ مونگ ڈال دوسے آپ بریکفاس میں بناو یا ایوننگ سنیکس ٹائم پہ بناو بارش کے دن آرہے کوئی شام کو کھانا ہے ہلکی بھوک ہے اس میں بھی بہت بڑی ہے اور ڈینر کے لئے بھی ایک دم پرفیکٹ ہے تو مطلب آپ آپ کو ویٹ بڑھنے کی کوئی تینشن نہیں لینی ہے آرام سے بنانا اور کھانا ہے اور ان میں کوئی تیل مسالوں کا بھی جھنجت نہیں ہے فٹا فٹ سے بنتے چلے جاتے ہیں کرارے کرارے گرمہ گرم مونگ ڈال دوسے ریڈی ہو گئے تو آج ہم نے دو ریسپیز بنائی ہیں مونگ ڈال سے جو کی بہت زیادہ تیسٹی ہیں اور ہیلڈی ہیں لیس آئل ہے کوئی جھنجت بھی نہیں ہے ان کو بنانے میں اور ان دوسے کے ساتھ میں نے بنایا ہے آج سامبر تو گرمہ گرم سامبر کے ساتھ مونگ ڈال دوسے آئی ہوک کہ آپ کو یہ ریسپیز ضرور پسند آئیں گی ویڈیو کیسا لگا ریسپی کیسی لگی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولیے گا اور ریسپیز پسند آئیں گی تو اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو یدی اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لیں تھانکس فور ووچنگ بائی بائی